دوستو نمسکار میرا نام روی فرجبتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ٹوپ چینل دے گوٹو سینٹر دوستو آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے دوستو ویڈیو میں آج ہم جو ٹاپک لائے ہیں ہمارے پاس ہے بجاج وکرانتا وی پندرہ بائک اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کی فرنٹ ڈس پیڈ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے ڈس پیڈ کو کیسے ریپلیس کیا جا سکتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں بجاج وکرانتا وی پندرہ بائک کے ٹیسو کا کپلر دیا جیا ہے کپلر کو پہلے ہم نے کھول کر سپائی کی ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی اولڈ ڈس پیڈ دی گئی ہے اولڈ ڈس پیڈ کافی بری طریقے سے ڈیمیج ہے اس لیے ہمیں اس میں نیو ڈس پیڈ کو چینج کرنا ہوگا نیو ہم لائے ہیں اس کے کمپنی کی ڈس پیڈ یہ دیکھیں یہ اس کے کمپنی کی ڈس پیڈ ہے اور اس کا جو پرائز ہے وہ 160 روپے دکھایا گیا ہے تو چلیے اس کے انبوکسنگ ہم آپ کو مرکے دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کی نیو ڈس پیڈ ہے اولڈ ڈس پیڈ کافی بری طریقے سے ڈیمیج ہو چکی ہے اس لیے نیو ڈس پیڈ کو ہمیں اس میں ریپلیس کرنا ہوگا نیو ڈس پیڈ کو ریپلیس کرنے سے اس کے فرنٹ ڈس کے بریک ہے وہ کافی اچھی طریقے سے ورک کریں گے تو چلیے دوستو ڈس پیڈ کو چینج کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پیڈ کو چینج کرنے کے لیے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے ڈسو کا کپلر دیا گیا ہے ڈسو کے کپلر کے اندر کی سائیڈ یہ والا پتی ہمیں یہاں پر کڑ جائج کرنے ہوگی ہے اس پتی کو کڑ جائج کرنے کے لیے اس کے اوپر کی سائیڈ ہلکے گریس کا یوج ہمیں کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس پتی کی فٹنگ ہمیں یہاں پر کڑنی ہوگی تو چلیے اس کی فٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پتی کو فٹ کرنے کے لیے ہلکے گریس کو ہمیں اس کے اوپر کی سائیڈ لگانا ہوتا ہے تاکہ یہ کافی اچھی طریقے سے اوپر اور نیچے کی سائیڈ پھلے کریں یہ دیکھیں گریس کافی اچھی طریقے سے لگ چکا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ یہ اس کا روٹ دیا گیا ہے اس روٹ کو یہاں پر کڑ جائج کرنا ہوگا دیکھیں روٹ کی فٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے کپلر کے اندر کی سائیڈ اس کی ہمیں فٹنگ کرنے ہوگی یہ دیکھیں یہ اس کے ٹیسو کا کپلر دیا گیا ہے اس کے اندر کی سائیڈ اس کی فٹنگ کرنے کے لیے اس کے اندر ہمیں ہلکے گریس کو لگانا ہوگا یہ دیکھیں دوستو گریس کافی اچھی طریقے سے لگ چکا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کی فٹنگ ہمیں کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس پتی کی پٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اور یہ کافی اچھی طریقے سے ورک کر رہی اس کے بعد اس پتی میں یہاں پر پہلے اس کی پتی دی گئی ہے یہ اس کے قیسوں کی پتی دی گئی ہے قیسوں کی پتی کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اس کے بعد اس کی پٹنگ ہمیں اس کے ڈسک کے اپنے کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کی پتنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس پیڈ کو ہمیں اس کے اندر کی سائٹ ایڈجیسٹ کرنا ہوگا دوستو یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں یہ اس کے ڈسک کا پیڈ دیا گیا ہے اس پیڈ کو ہمیں کپلر کے اندر کی سائٹ ایڈجیسٹ کرنا ہوگا ہے یہ دیکھیں اس کی پتنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے دوسری سائٹ کی پیڈ کو ہمیں لگانا ہوگا یہ اس کے دوسری سائٹ کا پیڈ دیا گیا ہے پیڈ کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ کا یہ بولٹ ہمیں اس سائیڈ سے اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے تو چلیے بولٹ کیفٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کیفٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد پانچ نمبر کی لنکی کی ساہیتہ سے اس بولٹ کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے اڈجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہ پانچ نمبر کی لنکی ہے اس کے صاحب سے اس کے بولٹ کو اپنے کافی اچھی طریقے سے اڈجیک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے کی سٹنگ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے دیکھیں دوستو بولٹ کی سٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد یہاں پر یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کے ٹیسو کی پلیٹ دی گئی ہے ٹیسو کی پلیٹ کے اندر کی سائٹ اس پیڑ کو ہمیں اڈجیک کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی پلیٹ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کے بارہ نمبر کے بولٹ دی گئی ہے دونوں بولٹوں کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور بارہ نمبر کے پانے کی سائٹ سے کافی اچھی طریقے سے اڈجیک کرنا ہوگا یہ دیکھیں دونوں بولٹوں کی پلیٹ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد بارہ نمبر کے پانے کی سائٹ سے اس کے دونوں بولٹوں کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے اڈجیز کرنا ہوتا ہے یہ جو اب دیکھ پر ہے بارہ نمبر کا پانا دیا گیا ہے اس کی صاحب سے اس کے دونوں بولٹوں کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے اڈجیز کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو کپلر کی ہٹنگ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ یہاں پر اس پسٹی کو ہمیں اڈجیز کرنا ہوگا اور اس کے اوپر کی سائیڈ یہ دس نمبر کا بولٹ ہمیں لگانا ہوتا ہے دس نمبر کی ہینڈل کی سائیتہ سے اسے ہم کافی اچھی طریقے سے اڈجیز کریں گے اس کے بعد اس کے ڈسو کا پریسر میں بسانا ہوگا اور اس کے ڈس بریک کا ورک کر کے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کا حصہ دیا گیا ہے اس کپلر کے اندر کی سائیڈ یہاں پر ڈسو کا اویل ہمیں ڈالنا ہوگا یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ اس کا ڈسو اویل دیا گیا ہے ویکسول کمپنی کا اویل ہے دوستو اس کا جو پرائی ہے وہ 30 روپی دکھائے گیا ہے تو چلیے اس اویل کو ہم یہاں پر ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کا پریسر ہم آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اویل کافی اس کی طریقے سے ڈال چکا ہے اس کے بعد اس کے پریک لیور کو ہمیں دبانا ہوگا اور اس کے ڈسو کے پریسر کو ہمیں بنانا ہوگا یہ دیکھیں اٹسو کا پریسر کافی تیزی سے بننا ہے اس کے بعد نیچے کی سائٹ سے اس کے ٹائر کو بھما کر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ڈسو پریسر کو بنانے کے لیے اس کے لیور کو ہمیں یہاں سے ہٹانا ہوا ہے اور اس کے پمپ کو ہمیں ڈائریکٹ اول فلے کرنا ہوگا ہے یہ دیکھیں کافی تیزی میں اس کا پریسر بننا ہے اس کے بعد اس کے پرنٹ ٹائر کو بھما کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ڈسو پریسر اس کے کم ماترہ میں کاری کر رہے ہیں اور اوپر کی سائٹ فل ماترہ میں اس کا پریسر بن چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اول اس کا کتم ہو چکا ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں یہاں پر اول ڈالنا ہوگا اور اس کے پریسر کو کافی اچھی طریقے سے ہمیں بنانا ہوتا ہے دیکھیں اول فل ماترہ میں ڈال چکا ہے اس کے بعد اس کے پریسر کو ہمیں دوبارہ سے بنانا ہوگا یہ دیکھیں دوستو ڈسو کا جو پریسر ہے وہ کافی اچھی طریقے سے بن چکا ہے اس کے بعد اس کے پرنٹ ٹائر کو بھما کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کے جو ڈس بریک ہے وہ کافی اچھی طریقے سے ورک کر رہے ہیں بریکوں کو مارنے پر ڈس بریک اس کے پاکی اچھی طریقے سے ورک کر رہے ہیں دوستو جو بجات ویکرانتہ وی پندرہ پائی کے ڈس بریک کی پیڈ کی چینٹ کسٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کر پہ کر کے ہمارے چینل کو لائک سے رکمنٹ اور سسکرائب کرنا نہیں بھولے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی انٹی والاوٹن جیود بھائی جس سے آپ کو ہمارے آنے والی سبی ویڈیو کی اپڈیٹ میں دیا ہے ہی ٹھینکس پور واشنگ دیٹ ویڈیو